پردھان منتری ناریندر موڈی کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جنگ کے میدان میں اس طرح دھوبی پچھار دیتے ہیں کہ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا اور کھیل ہو جاتا ہے پنجاب دورے پر گئے پی ایم موڈی کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کرنے والی کانگریس کو لگ رہا تھا کہ چناوی موسم میں اس نے تیر مار لیا لیکن پی ایم موڈی نے کانگریس کو آہستے سے ایسا زخم دیا کہ جسے نہ تو وہ دکھا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا اظہار ہی کر سکتی ہے کیونکہ پنجاب میں چناو ہے اصل میں پی ایم موڈی نے سکھوں کے دس میں گرو گرو گوبین سنگھ جی کے پرکاش پرب پر گرو گوبین سنگھ جی کے صاحب زادوں کی شہادت کو نمن کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ہر سال دسمبر کی 26 تاریخ کو ویر بال دوس منائے جائے گا اس اعلان کے ساتھ کی موڈی نے کہا کہ یہ صاحب زادوں کے سہس کے لیے ایک سچی شد دھانجلی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ویر بال دوس وہی دن ہے جس ان صاحب زادے زوراور سنگھ صاحب زادے پھتے سنگھ اس دیش کے لیے قربان ہو گئے تھے اور انہیں دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا ان دو مہان ویبھوتیوں نے دوسرے دھرم کو چننے کے بجائے موت کو چنا تھا موڈی نے آگے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ماں تک گوجری دیوی شگر گوبین سنگھ جی اور ان کے چار صاحب زادوں کی ویرتہ بھارت کے کروڑوں لوگوں کو ایک ہمت دیتی ہے ان مہان لوگوں نے کبھی انیائے کے آگے سر نہیں جھکایا اور وہاں وقت اب آ گیا ہے جب لوگ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں اس اعلان کے ساتھ موڈی نے کانگریس کو ایک ایسا گھاو دے دیا جس پر بی جے پی صرف ڈمک ڈال کر ہر سال اسے ہرا کرے گی ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر سال چودہ نومبر کو جواہر لال نہرو کے جنم دن پر دیش بالدبس مناتا رہا ہے حالانکہ دیش کو یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ آخر نہرو کے جنم دن پر بالدبس منانے کی پرمپرہ کیوں ڈالی گئی ان کا دیش کے نونحالوں کے لیے کون سا کام تھا جس کی وجہ سے دیش کے بچے ان کے جنم دن پر بالدبس منائیں اب موڈی کے ماسٹر سٹروک اور سچے بالدبس کی گھوشنا کے بعد کانگریس صرف نہرو کی بیعد بھی کرونا ہی رو سکتی ہے کیونکہ موڈی نے اس کی ایک چھوٹی لائن کے سامنے اپنی ایک بڑی لائن کھیچ دی ہے اور اس کے بالدبس کو ویر بالدبس میں بدل دیا وہ بھی سچے والے شاید اس لیے کیپٹن امرندر سنگھ سہید کئی نیتہ اس فیصلے کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اور صاحب زادوں دوارہ دکھایا گیا عدتی ساحس اور بلدان کو دنیا بھر کے سامنے لانے کے لیے اسے ایک سرہنی ایک قدم بتا رہے ہیں مہاراشو میں شیو سینہ کی ستارے گردش میں چل رہے ہیں مہا وکاس اگھاڑی سرکار کے جھگڑے تو سمیں سمیں پر باہر آتے ہی ہیں لیکن اب شیو سینہ کا انتریک کلہ بھی کھل کر سامنے آنے لگا ہے تازہ ماملہ شیو سینہ کے ودھائک شاہ جی باپو پاٹل کا ہے سولہ پور زلے کے ودھائک شاہ جی باپو پاٹل نے شیو سینہ کی ایسی تیسی کرتے ہوئے کہا کہ میں شیو سینہ کے نہیں بلکی بی جے پی کی وجہ سے چناف جیت پایا اگر بی جے پی اور دوسری پارٹیاں ساتھ نہیں دیتی تو میں کبھی چناف نہیں جیت پا تھا اتنا ہی نہیں شاہ جی باپو پاٹل نے یہ بھی کہا کہ مہاراش اور سرکار میں ورشت ودھائکوں کو بھی منترپد نہیں مل رہے انہوں نے اپنے ودھائک بننے کے پیچھے بھی بھاجپا اور چھوٹی پارٹیوں کو وجہ بتایا شیو سینہ ودھائک نے دعویٰ کیا کہ وہ دوہزار انیس کا چناف اس لیے جیت پائے کیونکہ انہیں بھاجپا نسی پی اور کئی چھوٹی پارٹیوں کا سمرتھن ملا تھا انہوں نے آگے منترپد کے لیے ورشت نیتاؤں کو توجہ نہ دینے کا مدہ اٹھایا اور راشتری کمیونسٹ پارٹی نیتا ببن شندے کا ادھائرن دیتے ہوئے کہا کہ مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں انہیں تک کوئی پد نہیں ملا پارٹل نے کہا کہ انہیں کوئی منترالے نہیں ملا اور پارٹی کی اور سے چھپ رہنے کے نردیش دیے گئے شیو سینہ نیتا نے کہا کہ تحصیل میں شیو سینہ کے صرف گیارہ سو ووٹ ہیں اس کے باوجود میں ویدھائق بنا کیونکہ بھاجپا راشتری کمیونسٹ پارٹی اور باقی وارٹیوں نے میرا سمرتھن کیا مہاراشو میں شیو سینہ راشتری کمیونسٹ پارٹی اور کانگریس کے گھٹ بندھن والی مہا وکاس اگھاڑی کی سرکار ہے لیکن تینوں ہی پارٹی کے نیتا کئی موقعوں پر ایک دوسرے کے ویرودھ میں بیان دیتے نظر آ جاتے ہیں لیکن راشتری کمیونسٹ پارٹی میں ببن راو شندے جیسے نیتا ہیں جو لگا تار تیس سال سے چناؤ جیت رہے ہیں لیکن انہیں کوئی منتری پد نہیں مل رہا پنجاب ویدھان سبھا چناؤ میں کسانوں نے عام آدمی پارٹی سے لے کر کانگریس تک سب کی دھڑکنیں وڑھا دی ہیں بلبیر سنگھ راجیوال کے سینکت سماج پارٹی کے اروند کیجریوال سے اتنی ٹھن گئی کہ راجیوال نے سب سے پہلے عام آدمی پارٹی کو ہی نشانے پر لیا اور اروند کیجریوال پر تابڑ توڑ حملے کیے کہاں تو راجیوال کے ساتھ کیجریوال دوستی کی باتیں کر رہے تھے لیکن جب بات بگڑی تو سیاسی دشمنی شروع ہو گئی بلبیر سنگھ راجیوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی انیہ پارمپرک پارٹیوں کی طرح کام کرنے لگی ہے جو ٹکٹ بیچ رہی ہے اور اپرادھیوں کو میدان میں اتار رہی ہے راجیوال عام آدمی پارٹی پر ٹکٹ بیچنے کا آروپ پہلی بار نہیں لگا رہے پچھلے ودھان سبہ چناف کے دوران بھی عام آدمی پارٹی میں ٹکٹوں کو بیچے جانے کو لے کر بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور پارٹی کے کئی نیتاؤں نے اس کے ویرود میں استیفہ دیا تھا راجیوال نے کہا کہ سیونکت سماج مورچہ جلدہی پنجاب کی ایک سو سترہ سیٹوں کے لیے امیدواروں کی ناموں کی گھوشنا کرے گا انہوں نے کہا کہ مورچہ نے پنجکرن کے لیے چناو آیوگ میں آبیدن کیا تھا اور چناو آیوگ کو ایک سو سترہ سیٹوں پر امیدواروں کو ایک ہی اس چناو چند جاری کرنے کے لیے کہا جائے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب ودھان سبہ چناو میں یونائٹیڈ سوشل فرنٹ اور پارمپرک پارٹیوں کی بیچ ٹکراو ہوگا جس میں جنتہ مورچہ سمرتھن کرے گی دوہزار بائیس کے رن میں آم آدمی پارٹی اور سیونکت سماج مورچہ کی رہ جدہ رہے گی دونوں کے بیچ گھٹ بندھن کی صرف چرچہ رہی بھگوان تمان نے ایسے سنکیت دیئے کہ گھٹ بندھن کو لے کر ان کی کسانوں کے ساتھ کوئی بارچریت نہیں ہوئی ہے پارٹی اکیلے ہی ایک سو سترہ سیٹوں پر چناو لڑے گی وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر آم آدمی پارٹی سنکت سماج مورچہ کے ساتھ چناو لڑتی ہے تو چناو میں اچھے پرنیام دیکھنے کو ملتے چرچہ یہاں تک تھی کہ سنکت کسان مورچہ کے بڑے چہرے بلبیر سنگھ راجے وال کو آپ اپنا مکھے منتری چہرہ گھوشت کر سکتی ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کہ کسانوں نے بھی گھٹ بندھن کو لے کر بات چیت کی بات کہی تھی لیکن اب اس چرچہ پر پنجاب میں بھگون تمان نے برام لگا دیا انہوں نے ایسے سنکیر دیئے کہ دوسری اور کچھ کسان نیتاؤں کا بھی کہنا ہے کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں اگر دونوں ساتھ چناو لڑتے تو چناو میں تصویر کچھ اور ہوتی یورو ریپورٹ نیوز اف انڈیا پنجاب میں پی ایم نریندر موڈی کہ سرکشا میں چوک ماملے پر لیپا پوتی کر رہی پنجاب سرکار کو تگڑا جھٹکا لگا ہے حالاکہ کورٹ نے کندر کی دلیلے بھی نہیں مانی اور کہا کہ اگر آپ کو کائروائی کرنی ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے آخر میں سپریم کورٹ نے پی ایم سرکشا چوک ماملے کی جانچ کے لیے ریٹائرڈ جج کی اگوائی میں ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں چندگڑ کے ڈی جی پی اور سنوائی کے دوران دلیلوں کی بھی چیف جسٹس اینوی رمنا نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ریجسٹر جنرل نے آج ہی ہمیں ریپورٹ دی ہے یاجکہ کرتا کے وکیل منندر سنگھ نے کہا کہ آپ کل یا پرسو سنوائی کیجئے تاکہ آپ ریپورٹ دیکھ لیں ہم بھی دلیلی رکھ سکیں سالسٹر جنرل نے کہا کہ ریجسٹر آر جنرل کو صرف ریکورٹ سرکشت رکھنے تھے پنجاب سرکار کی اور سے پیش وکیل ڈی ایس پٹوالیا نے کہا کہ ہماری کمیٹی پر نرادھار سوال اٹھائے گئے ہیں ہمارے ادھکاریوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے چیف سیکرٹری سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کرتوے کا پالن نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کورٹ پورا ماملہ دیکھیں بینا جانچ کے ہمیں دوشی ٹھہر آیا جا رہا ہے پٹوالیا نے کہا کہ مکہ سچیو کو اپنے کھلاف کاروائی پر جواب دینے کے لیے چوبیس گھنٹے دیے گئے ہم پی ایم کے سرکشا کو لے کر گم بھیر ہیں کورٹ دیکھے کہ بینا جانچ ہم پر کاروائی نہ ہو اس کے بعد سی جے آئی نے کہا کہ کیندرن سے نوٹس ہمارے آدش نے پہلے جاری ہوا یا بعد میں اس پر سولیسٹر جنرل نے کہا کہ پہلے جاری ہوا تھا جو نوٹس چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو جاری ہوا اس کا کانونی آدھار ہے اس کے بعد سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے ایس پی جی ایکٹ کے پراؤدھان پڑھے انہوں نے بتایا کہ سڑک کے بارے میں صحیح جانکاری دینا ڈی جی پی کا کام تھا سڑک پر بلوک ہو تو ایک بھی راستہ کھلا رکھنا پرساشن کا کام تھا سولیسٹر جنرل نے کہا کہ ڈی جی پی اور چیف سیکرٹری یا ان کے پرتی ندھی پی ایم کے ساتھ چلتا ہے یہ صرف پروٹوکال نہیں ہے سورکشہ میں سمنوی کا حصہ ہے جانکاری کے آبھاو میں پی ایم کا کافلہ سڑک بلوک کے بلکل پاس پہنچ گیا تھا انہوں نے کہا کہ کیندر نے کیابنٹ سیکرٹری آئی بی ندیشک اور ایس پی جی کے آئی جی کی کمیٹی بنائی ہے یا کوئی اچانک ہوا دورہ نہیں تھا پنجاب کے اوچ ادھیکاریوں کو پوری جانکاری تھی یہ ابھی پتہ تھا کہ موسم خراب ہوا تو پی ایم سڑک سے بھی آ سکتے ہیں چار جنوری کو اس کی ریہرسل بھی ہوئی تھی اس کے بعد جسٹس ہیما کوہلی نے کہا کہ اگر کیندر نے سبتائے کر دیا ہے تو کوٹ کے سامنے کیوں ہیں سولیسٹر جنرل نے بتایا کہ کوٹ کے سامنے یاچکہ کرتا آیا وہیں جسٹس سوریکانت نے پوچھا کہ یاچکہ کرتا پنجاب سرکار نشپکش جانچ چاہتے ہیں آپ اس کے آڑے کیوں آنا چاہ رہی ہیں اس پر سولیسٹر جنرل نے کہا کہ ہمارا کارن بتاؤ نوٹس نیموں کے مطابق بھیجا گیا ہے سی جے آئی نے پوچھا کہ اگر آپ انشاست ناتمک کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو کوٹ کی طرف سے جانچ کمیٹی بنانے کا کیا اوچتیا ہوگا کمیٹی کیا کام کرے گی سولیسٹر جنرل نے کہا کہ کوٹ ہماری ریپورٹ کی سمیقشہ کرے سی جے آئی نے کہا کہ پنجاب کی کمیٹی کو بھی کام کرنے دیتے ہیں سولیسٹر جنرل مہتا نے بتایا کہ اس کمیٹی میں دکتے ہیں اس کے بعد سی جے آئی نے کہا کہ ہم نے پی ایم کی سرکشہ سے جڑے اس مسئلے کو گمبیرتا سے لیا ہے سولیسٹر جنرل نے کہا کہ میرا سجھاو ہے کہ کندر کی کمیٹی کو کام کرنے دیا جائے ہم ریپورٹ کوٹ کے سامنے رکھیں گے تب تک کوئی کاروائی نہیں ہوگی پھر سی جے آئی نے کہا کہ پنجاب کو اس پر کیا کہنا ہے پنجاب کی اور سے کہا گیا ہے کہ کندر کی کمیٹی کندر کے پرتینے دھی ہیں ہمیں اس کمیٹی سے کوئی امید نہیں ہے نیشپک شنچانچ ہو بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا پی ایم کی کافیلے کی سرکشہ کے سانت لا پرواہی بڑی ساجش کا نتیجہ تھا اس بات کا کھلا سا سکھ فور جسٹس نے کیا ہے پی ایم موڈی کے کافیلے کو روکنے کے ذمہ داری لیتے ہوئے اس جے ایف نے فون کال کر کے سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکایا بھی ہے سانگٹھن نے سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس ماملے کو وہ سپریم کورٹ میں نہ لڑے سانت ہی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حسین والا فلائیور پر پانچ جنوری دوہزار بائیس کو اس نے ہی پی ایم موڈی کے کافیلے کو بیس منٹ تک روکا تھا اس جے ایف کی طرف سے لگ بھگ پچاس وکیلوں کو فون کال کر کے دھمکایا گیا ہے جبکہ اس جے ایف کے دعوے کے بعد چننی سرکار کی پول کھل گئی ہے جو لگاتاریا کہتی رہتی ہے کہ پی ایم کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور روڈ بلوک کے گھٹنا قدرت ہی تھی پرتیبندت سانگٹھن کے اس جے ایف کے دعوے سے پنجاب کی کانگریس سرکار پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل راہل کاشک نے بتایا کہ انہیں بھی فون پر دھمکی ملی ہے وکیلوں نے سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل کے سمکش بھی اپنی بات رکھی ہے دوزار ساتھ میں بنے ایس جے ایف کو بھارت سرکار نے پرتیبندت کر رکھا ہے پاکستانی خوفی آجنسی آئیس آئی سے سممند رکھنے والے سانگٹھن کا مکھیاگور پونت سنگھ پننو ہے جو پنجاب کے سکھوں کو بھڑکانے کے لیے اکثر ویڈیو جاری کرتا رہتا ہے یہ الگاووادی سانگٹھن بھارت کو کھنڈت کرنے کی منشا رکھتا ہے کرنل آر ایس این سنگھ نے کہا کہ اس ستھتی کو کم تر کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے خالستان ابھیان کا یہ پورا کا پورا نیٹ ورک اور گم بھیر ہو گیا ہے اتر پردیش کے ڈی جی پی وکرم سنگھ نے کہا کہ ان وکیلوں کے شکایت پر ماملہ درج کیا جا سکتا ہے ورشت پترکار محیش جیٹ ملانی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ریکارڈز میں شامل سب ہی نہیں تو بڑی سنگھیا میں ادیوکتاؤں کو دھمکی بڑے فون کالز گئے ہیں اسسوشییشن کو اس سممندھ میں سنگیان لینا چاہیے یوکے کے ٹیلی فون نمبر سے فون کالز کیے جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس ماملے کی سنوائی نہ کرے پون کال پر کہا جا رہا ہے کہ 1984 سکھ نرسہار کے پیڑتوں کو اب تک نیائن نہیں ملا ہے اسی لیے یہ ماملہ عدالت میں نہ چلے پنجاب میں پردھان منطری نریندر موڈی کی سرکشہ چوک کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ نے ایک ریٹائر جوج کے نرتو تک کے سمطی بنانے کا نرنہ لیا ہے اس کمیٹی میں چندگڑ کے ایس جی پی این آئی ای کے آئی جی کے سانت پنجاب حریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹریل جنرل اور پنجاب کے سیکیورٹی کو شامل کیا جائے گا بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا نوجوت سنگھ سدھو کے سارے داؤں اُلٹے پڑتے جا رہے ہیں جیس چٹو پادھیائے کو انہوں نے جبرن دی جی پی بنوایا تھا پی ایم سرکشہ چوک ماملے میں اس کی چھٹی ہو گئی اور اب جیس بکرم مجیٹیا کو وہ سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے بیچین تھے اسے ہائی کورٹ نے اگرم زمانت دے دی ہے مطلب سدھو کی ٹائن ٹائن پھس ہو گئی ہے بکرم مجیٹیا سے اپنا حساب چکانے کے لیے نوجوت سنگھ سدھو نے سی ایم چننی پر لگاتار حملے کیے یہاں تک کی ڈپٹی سی ایم سخجندر اندھاوہ سے بھی سدھو نے بیار مول لے لیا لیکن جیسا کی کیپٹن امرندر سنگھ نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجیٹیا کے خلاف جبرن کیس بنوائی گیا ہے اور اسے زمانت مل جائے گی ہوا بھی وہی ڈرگ کیس میں پھسے اکالی نیتا بکرم مجیٹیا کو اگرم زمانت مل گئی ہے پنجاب اوہم ہریانہ ہائی کورٹ نے ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے یہ آدیش دیئے ہائی کورٹ نے صاف کر دیا کہ اس دوران پنجاب پولیس انہیں گرفتار نہیں کرے گی ماملے کی اگلی سنوائی 18 جنوری کو ہوگی اس فیصلے سے پنجاب کی چرنجیت چننی سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے سنوائی میں پہلے پنجاب سرکار کی طرف سے پیش ہوئے ورشت وکیل پی چدنبرم نے بحث کی مجیٹیا کے وکیل ڈی اے سوپتی نے بتایا کہ چدنبرم نے کری 45 منٹ بحث کی اس موقعے پر مجیٹیا کے خلاف کیس کی جانچ کر رہے ایس آئی ٹی مکھی بلراج سنگھ کے بیٹے پرنس پریت سنگھ کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دینے کا بھی مدہ اٹھایا گیا ایڈوکیٹ ڈی اے سوپتی نے کہا کہ ہائی کوٹ کو بتایا گیا کہ ڈی جی پی صدھارت چٹوپادھیائی نے یہ پروموشن انعام کے طور پر دی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی سرکار کے خلاف گیا ہے اور اس سے پہلے پانچ جنوری کو ہوئی سنوائی میں ہائی کوٹ نے پنجاب سرکار کو نوٹس بھیجا تھا جس میں اس نے مجیٹیا کی یارچکہ پر نوٹس بھیج آٹھ جنوری تک جواب دینے کو کہا تھا جس کے بعد سرکار نے کوٹ میں جواب سوپ دیا اہم بات یہ ہے کہ پنجاب میں ودھان سبح چناو کے لیے آچار سوہیتہ لاغو ہو چکی ہے ابھی تک پنجاب سرکار نشے کو چناوی مدہ بنانے کے لیے اس معاملے کو زوردار دھنگ سے اس کی پیروی کر رہی تھی اس سے پہلے مجیٹیا نے محالی کوٹ سے اگرم زمانت مانگی تھی جسے سیشن کوٹ نے یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ مجیٹیا پر لگے آروپوں کی جانٹ کے لیے کسٹڈی میں انٹروجیشن ضروری ہے یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ پنجاب سرکار مجیٹیا پر گینگسٹرز سے سنبندھوں کو لے کر ایک اور کیس درچ کر سکتی ہے کیس میں مجیٹیا پر گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں اس میں کہا گیا کینیڈا کے رہنے والے ڈرگ تسکر ستھپرید ستھا مجیٹیا کی امرت سر اور چندگر ستھ سرکاری کوٹھی میں بھی ٹھہرتے رہے یہاں تک کہ مجیٹیا نے اسے گاڑی اور گنمین دے رکھا تھا مجیٹیا چناؤ کے لیے نشت اسکروں سے فنڈ لیتے رہے نشت اسکروں کے بیچ سمجھوتا کروانے کا بھی انہیں آروپی بنایا گیا حالانکہ اکالیدل اسے راجنیتک بدلہ خوری کی کارروائی کہتا رہا ہے مسلم ووٹ پانے کے لیے اکھیلے شیادف وہ سب کچھ کرتے رہی ہیں جس میں انہیں خوش کیا جا سکے لیکن جمعیت علماء ہند کے ادھاکش مولانا محمود مدنی نے اکھیلے شیادف کی جمکر کلاس لگائی اکھیلے شیادف کے جنہ والے بیان اور اس سے ہوئے ویواد کو لے کر کہا کہ مسلمان نے جنہ کے آئیڈیا کو رجیکٹ کیا اور انڈیا کو چنا ہم لوگ بائی چانس نہیں بائی چوئیس انڈین ہیں محمود مدنی نے دو ٹو کہا کہ بھارت کو مسلمانوں نے اپنی پسند چنا جنہ انڈیا میں مسلمانوں کے پیر پر کلھاڑی مار کر گئے تھے ایسے میں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جنہ کو نہیں جوڑا جانا چاہیے محمود مدنی نے کہا کہ اکھیلے شیادف ایک پارٹی کے نیتا ہیں انہیں جنہ کی کچھ باتیں اچھی لگی ہوں گی جنہ سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسے مسلمانوں سے کیوں چھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اکھیلے شیادف نے جس کانٹیکسٹ میں جنہ کا ذکر کیا میں نہیں جانتا انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کر بات کی جو کی بے وکوفی تھی یہاں کچھ لوگ ہیں جو ناثورام گوڑ سے صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں حالانکہ مدنی نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کے ساتھ صاحب شبد لگاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کے بارے میں جو گالی دی جا رہی ہے یہ باتیں اتنا بڑھ گئی ہیں کہ ہر جگہ ہو رہی ہیں اور سرکار کے دورہ ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ترپورا معاملے کا او داہرن دیتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ ترپورا میں باقاعدہ جلوس نکالا گیا اور گالی دی گئی اتنے دنوں کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ساتھ ہی انہوں نے کہا کسی بھی سمودائے کا کوئی بھی شخص اگر عبدر بھاشا کا استعمال کسی کے بھی خلاف یا کسی بھی دھرم کے مہا پرش کے خلاف کرتا ہے تو سخت ایکشن ہونا چاہیے محمود مدنی نے کہا کہ ترپورا کے معاملے پر ہم کیندرے گرہ منتریہ میں چاہ سے بھی مل کر آئے تھے اور انہوں نے بھروسہ دیا تھا کہ ضرور ایکشن لیں گے مولانا توقیر رضا کے بیان پر مدنی نے کہا کہ اسے اس سے نہیں جوڑا جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے کسی بھی دھرم کے بڑے یا مہا پرش کو گالی نہیں دی اس کے بعد بھی مولانا توقیر رضا کے لفظوک سے سہمت نہیں ہوں حالانکہ اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنے والے کچھ ہی لوگ ہیں دیش کے اسی فیصدی لوگ بھائی چارہ اور سہشنطا میں وشواس کرتے ہیں لیکن چند لوگ ہیں جو نفرت فیلا رہے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہی الفاظ کا استعمال کر رہی ہیں محمود مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کو جہاں صحیح لگے وہاں جانا چاہیے مسلمانوں کو کسی ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے ووٹ نہیں کرنا چاہیے ایک پارٹی کو ہر حال میں ہرائیں گے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کوئی بھی ایک سوسائٹی کا پارٹی کے خلاف ہرانے کی نیت کرتی ہے تو یہ غلط قدم ہے پھر ریپورٹ نیوز اف انڈیا تیش بھر کے مسلمانوں کے مسیحہ بنے گھوم رہے اے آئی ایم آیا مدھیاکشہ صددین اوویسی جب بھی یوپی کو لے کر کچھ بولتے ہیں تو انہیں مہکی کھانی پڑتی ہے دھار میں کٹرٹا کی لمبی چادر اڑھے اوویسی کو ایک بار پھر سے کراری پٹکنی تب کھانی پڑی جب یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیت ینات نے اے آئی ایم آئی ایم پر تگڑا پلٹوار کیا دراصل اوویسی نے ایک ریلی میں یوپی پولس کو لگ بھگ چیتامنی بھرے لہزے میں چھنوٹی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو ان پولس کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو ہم تمہارے ظلموں کو بھولنے والے نہیں ہیں ہم یاد رکھیں گے یہ سب اور جب حالات بدلیں گے تب تمہیں بچانے کون آئے گا اوویسی یہی نہیں رکے تھے انہوں نے آگے یوگی کا بھی نام لیتے ہوئے کہا کہ جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے تب کون آئے گا یہ ہم نہیں بھولیں گے یاد رکھو اوویسی کے اس نفرت بھرے اور زہر اگلتے بیان پر تو ان کے کھٹیا یوپی پولس ہی کھڑی کر دیتی لیکن ہمیشہ اپنے سمویدھانک کرتویوں کے دائرے میں کام کرنے والے اتر پردیش پولس نے اوویسی کی لفاظی کو ٹھیک اسی طرح اندیکھا کر دیا جس طرح ہاتھی اپنی مستی میں مچلتے ہوئے انجے جانوروں کو کر دیتا ہے پر یوگی بھلا کہاں ماننے والے تھے وہ بھی تب جب حملہ راجی کے پولس اور پی ایم موڈی پر ہوا ہو اوویسی کے اس بیان پر یوگی نے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا انتظار کرو وقت آئے گا تب حیدر آباد بھی بھاگ یا نگر بنے گا کیا آپ ان سے ستی ناران کی کتھا سننا چاہتے ہیں اور اویسی جیسوں سے تو آپ کیا ہی امید کر سکتے ہیں کیا آپ ان سے ستی ناران کی کتھا سننا چاہتے ہیں اوویسی اور ان کے جیسوں کا راگ رنگ بھارت کے گوڑا ور بھارت کی سانسکرتک راشترواد کا پرتیک ہو ہی نہیں سکتا ہے پھر یوگی نے انت میں پنچ لائن دیتے ہوئے کہا اوویسی جیسوں کے جو سنسکار ہیں اسے وہ بولیں گے اور میرے جو سنسکار ہیں وہ میں بولوں گا یوگی کے اس بیان کے بعد اویسی کی بولتی بند ہو گئی ہے اور انہیں سوج نہیں رہا کی وہ کیا کہیں کیونکہ اویسی بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ انج جگہوں پر وہ کچھ بھی کہیں یا کریں شاید کچھ نہ ہو پر یوپی کی طرف نظر ڈالنے والوں کو انہی کے انداز میں یہاں کی جنتہ جواب دیتی ہے